بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خراب ہو چکا ہے یا صحیح ہے لیکن اس جو ویرنگ ہے اس سے پہلے جو چیز کا ہم کنکشن کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز کو ہم چک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خراب یہ ہے صحیح ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز اور یہ کیا کام کرتا ہے ہمارے بندے جو یوٹیوبر پہ جو اتنا بھی سسکرائبر ہے جو ہمارے سے سوال کرتا ہے اور جو کمنٹ کرتا ہے بھئی ان لوگ کو بھی کچھ بھی نہیں معلوم بھئی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دینا ہے توڑا سا دماغ آپ لوگوں نے بھی استعمال کرنا ہے میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں جیسے کہ بچوں کے جس طریقے سے سمجھا رہے ہیں میں اسی طریقے سے آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں لیکن پھر بھی سوال کے اوپر سوال اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ اس کو سیکھنا نہیں چاہتے ہو اگر بڑے سے بڑا استاذ ادھر بیٹھ جائے اور آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگ نہیں سیکھ سکو گے آپ لوگ خود بھی توڑا محنت کیجئے اور توڑا سا دماغ میں زور ڈالیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا کرنے چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا اور آپ لوگ پھر چوٹے چوٹے باتوں کے لیے پریشان نہیں ہوگے اور خود بخود اس کو سول کر سکو گے جسے کہ میرا ویڈیو جتنا بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میرے کو پھتا ہے وہ لوگ جو ہے نا ٹکنیشن نہیں ہوتا ٹکنیشن کو توڑا سا بھی بتاؤ گے تو وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا سارے دکاندار لوگ ہوتا ہے جو مشین کو خالی چلانا اور آئس کریم کسٹمر کو دینا ہوتا ہے آئس کریم مشین کے حوالے سے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم صرف آئس کریم کا جو ہے نا دودھ مشین میں ڈالنا اور اس سے نکالنا چلو یہ آپ لوگوں کو میں نے تلیسی بات کی لیکن ناراض نہیں ہونا لیکن کیا کریں گے بھائی جتنا ہم محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر بندہ سوچتے ہیں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مطلب ہی کیا ہوا ہم اتنا محنت سے اتنا کوشش کر رہے ہیں کہ بندے کو سمجھ آئے اور اس کا مسئلہ ادھر ہی حل ہو جائے کیونکہ یہ آئس کریم مشین یہ بڑا مسئیبت کا چیز ہوتا ہے کہ یہ اس کا وزن بہت ہوتا ہے یہ مکینک یا جو اس کا کاریگر ہے اس کے پاس لے کے جانے کے لیے تو اس پہ مطلب وہ گاڑی والا بھی کرایا لیتا ہے اور لے کے جانا لے کے آنا تو وزن والا چیز ہے بڑا چیز ہے نا چھوٹا چیز نہیں ہے جو آدمی جیب میں ڈال کے وہ کسی کے پاس لے کے جائے کہ ٹیک کر لو تو میرا کوشش ہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کو اتنا سمجھے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ دکان میں خود بہت اس کو ٹیک کریں گے تو آج کا جو ویڈیو ہے میں ٹیمر کے حوالے سے اس کا جو اندر کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا ویرنگ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے ایک بار سمجھ میں نہیں آتا تو ان کوشش کریں کہ وہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے خاموشی میں سن لیے اور جو بات آیا بتا رہا ہوں جو لین میں اس کو کنکشن کر رہا ہوں تو اس کو غور سے آپ لوگوں دیکھئے کہ بعد میں آپ لوگ کو پریشانی نہ ہو اور دوسرا ویڈیو اور جو سرچ نہ کرو سکو تو انشاءاللہ جو چیز ہوتا ہے اس کے جو اوپر کمپنی نے جو ڈائیگرام دیا ہوتا ہے تو اسی ساتھ سے آپ کام کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں کوئی سمجھ میں بھی آ جائے گا اور آپ لوگ کو جو ہے نا کام میں پریشانی نہیں ہوگی تو یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ سب جو ٹیمر ہے اس کا سب کنکشن ایک جیسا نہیں ہوتا سب مشینوں میں ایک جیسا ٹیمر ہی نہیں ہوتا جیسے کہ آپ لوگ کے سامنے میں نے ٹیمر رکھا ہوا ہے یہ ٹیمر زیادہ تر مشینوں میں آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب مشینوں میں یہ ٹیمر ہے ممکن آپ کے مشین میں دوسرا قسم کا ٹیمر لگا ہوا ہے اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ دوسرا طریقہ سے آئے لیکن آپ نے ایک ڈائیگرام کو سمجھ لیا تو سمجھ لیے آپ نے سب ٹیمروں کا ڈائیگرام سمجھ لیا صحیح ہے تو اسی طریقے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے دیکھ لو یہ جو ٹیمر ہے آپ ممکن ٹیمر خراب ہو چکا ہے نیا ٹیمر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر دیدر لکھا ہے ایسی 210 اولٹ صحیح ہے یہ ٹیمر کا اندر جو کوئل ہے جو ایدر سے ہم کرن دیتا چاہتے ہیں وہ کوئل جو ہے نا وہ چلتا ہے یہ غور سے دیکھئے اور ایدر سے دیکھئے ایدر پہ پاور لکھا ہوا ہے ایسی ڈیسی پاور ایدر سے دیچے کیا لکھا ہوا ہے پانچ جن پر یہ میکسیمم جو ہے نا یہ سپورٹ کرتا ہے مطلب اس پہ اتنا لوڈ ہونا چاہیے اس سے اوپر لوڈ ہو جائے گا تو یہ ٹیمر خراب ہو جائے گا صحیح ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں ڈالنی اور یہ اس کو دیکھنا ہے صحیح ہے جو نے ٹیمر خرید رہے ہو یا اس کو خراب ہو چکا ہے چینج کر رہے ہو تو دکان دوالے کو بھی اتنا معلوم نہیں تھا اب یہ کتنا کیسا ٹیمر دوں آپ کو اس کے بعد نے اس نے لکھا ہوا ہے دو سو پچاس وولٹ ایسی صحیح ہے یہ دو سو پچاس وولٹ پہ چھلتا ہے صحیح ہے اگر ادھر سے دیکھ لوگے یہ والے ادھر یہ ایسی ایک سو دس وولڈ لکھا ہے ادھر دو سو پچاس وولڈ لکھا ہوا ہے اگر ایک سو دس والے کوئی آپ دو سو پچاس وولڈ ہوگے تو اس کا اندر جو کوئیل ہے وہ جل جائے گا خراب ہو جائے گا پھر جو بندے وہ سوچتا ہے کہ میں نے ابھی ٹیمر لگایا لیکن یہ کام نہیں کر رہا اس کو کوئیل کو اپنے بجلی غلط دیا زیادہ بجلی دیا تو وہ خراب ہو جائے اس ٹیمروں میں ایسی ڈیسی جیسے نا ڈیسی ٹیمر بھی ملتا ہے اس ویں اندر میں پھر ایک سو دس بھی ہے دو سو بیس بھی ہے لیکن پاکستان میں ایک سو دس تو بالکل نہیں ہے پورا دو سو بیس پہ چلتا ہے لیکن پاکستان تو نہیں بنا سکتا نا یہ چیز یہ تو باہر سے آتا ہے چینہ سے آتا ہے یا ممکن دوسری کنتیوز سے آتا ہے صحیح ہے اس کے بعد اس میں تری پیز کا بھی ٹیمر مل جاتا ہے صحیح ہے لیکن تری پیز کا ٹیمر جو ہے نا کنڈیکٹر کو کنٹرول کرتا ہے لیکن چیز یہی ہوتا ہے بعد میں اس میں الگ الگ کا ٹیمر کا یہی جو ہے نا وہ آپ نے جو ڈیائیگرام ہے اس کو دیکھنا ہے ہم نے او ٹیمر کے بارے میں بات نہیں کریں گے ابھی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اس میں میں مطلب صبح سے شام تک باتیں کروں گا تو یہ ٹیمر کی باتی بھی ختم نہیں ہو جائے گی کیونکہ اتنا قسم کا ٹیمر ہے اور ٹیمر کا الگ الگ پنکچن ہے کوئی ٹیمر چیز کو بند کرتا ہے کوئی آن کرتا ہے کوئی اس کا جو ٹیمنگ سٹ کر ہو گئے اس پہ میں نے پہلی ویڈیو بنائی ہے اس کا جو آپ تقریباً ساڑ بار جو ہے نا اس کو سٹنگ کر سکتے ہو کہ ہمارے ایک ہفتے میں کون سے ٹیمنگ ہے کون سا چیز آنو چاہیے اور کون سا چیز بند ہونا چاہیے تھا یہ بہت قسم کا ہے چلو اس کو بعد میں دیکھیں گے جب ضرورت آئے گی اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے آج جو ہے نا صرف آئیس کریم مشین کے حوالے سے جو ویڈیو اس کا جو ٹیمر ہے اس کا ویرنگ صحیح ہے یہ ٹیمر ہو گیا اس کے جو یہ آپ لوگ سمجھ دو اس کا یہ سٹینڈ ہوتا ہے کوئی والڈر بولتا ہے صحیح ہے یہ جو ریلی ہے اور لوڈ ہے ٹیمر ہے یہ اس میں پٹ ہو جاتی ہے یہ پٹ جو جاتی ہے تو یہ جو اس میں اندر سراہے ہوا ہے صحیح ہے آٹھ سراہے ہوتا ہے اس میں ہر سراہ کا ایک نمبر ہوتا ہے جس کے اوپر میں نے نمبر پہلے سے آپ لوگوں کے لئے لگایا ہوا ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھو گے ٹیمر کے اوپر جو ڈائیگرام ہوتا ہے اس میں بھی یہی نمبر ہے یہی نمبر ان جو اس کا جو بورڈ ہے اس میں جو پٹ ہوتا ہے اس کے یہ صحت میں پٹ ہو جاتا ہے اور یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے ان نمبروں کے ساتھ آپ نے ان نمبروں کو سمجھ لائنا صحیح ہے یہ نمبر کس طریقے سے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کو جو کوئل کو ہم بجلی دیں گے جو ٹیمر جو چیز پہ چلے صحیح ہے بعد میں یہ آگے بجلی کتنا ٹیم کے بعد دے گا اور گھنٹے کے ایک منٹ یا دو منٹ کے بعد ہمیں موٹر کو سٹارٹ کرنا ہے صحیح ہے تو یہ جو ٹیم کو روکتا ہے وہ چیز کے لئے ہمیں بجلی چاہیے کہ یہ اس کا ٹیمر چلے اس کا ٹیمر کے لئے یہ اس کا کون سا انپوٹ ہے ادھر دیکھو کمپنی نے دو جو ہے نا یہ والا اور یہ والا دیکھو یہ ٹو نمبر اور سیون نمبر کا جو ہے نا اس کا انپوٹ ہے لیکن یہ انپوٹ جو ٹیمر میں اندر جائے گا کوئل کو لی جائے گا بات کو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ ایک بار ویڈیو دیکھو لیکن آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے صحیح ہے آپ نے تو یہ تو نوٹ کر لیا نا آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے کہ یہ اس میں کرنٹ ہے اور پانچ اے انپیر لکھا ہوا ہے نا انپیر کا مطلب کرنٹ انپیر جو ہے نا یہ وہ تحت ہے جو اس پہ ہم آگے کتنا لوٹ ڈالتے ہیں وہ ہی کوئی انپیر بولتا ہے یہ تو کنڈکٹر کو حالی سگنل دیتا ہے صحیح ہے تو اس کا تو انپیر زیادہ نہیں ہوتا لیکن اگر دوسری کام کے لئے استعمال کر رہے تو پھر دیکھنا پڑتا ہے یہ دو پوینٹ آپ نے اس کو بجلی دیا صحیح ہے یہ تو نمبر اور سیون نمبر ادھر ہم نے دیکھو یہ ایک پیز اور ایک نوٹل آپ کے لئے بنایا ہوا ہے ایک لین اور یہ نوٹل صحیح ہے ہم اس کو دیکھو یہ تو نمبر اور یہ سیون نمبر کو ہم نے کنیکشن دیا مطلب اس کا جو ہے نا یہ اس پہ پٹ ہو جاتا ہے پھر یہ جو ہم اس میں اندر پٹ کرتا ہے یہ جو اپنے جگہ جگہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے بعد میں یہی بھی لوگ سوال کرتا ہے کہ بھائی ہم نے اس کو سیون کو اگر نوٹل دیں گے اور یہ دو نمبر والا جو ہے اس کو ہم پیز دیں گے تو کچھ گڑ بڑی ہو نہیں ہے ادھر کوئی مشکل نہیں ہے ایسی کا کوئی بھی چیز ہو ایسی بجلی پہ چلتا ہے تو اس کا ویئر الٹا فلٹے سے کچھ بھی فرق نہیں فڑتا صحیح ہے اگر ڈی سی کا کنیکشن کرو گے تو ان چیزوں کا دیان رکھنا ہے پلٹا پلٹا نہ کرو گے ایسی میں ایسا ٹینشن نہیں ہے لیکن اس میں ادھر کمفیزن ادھر ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے ایک لین نکالنے کے لیے جو ہمیں کنڈکٹر کو دیتا ہے جو کنڈکٹر توڑی ٹیمنگ کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائے ادھر لوگ غلطی کرتے ہیں صحیح ہے اس کا میں کنیکشن آپ لوگ کے ساتھ میں کروں گا لیکن اس سے پوینٹ نکالنا ہے یہ دو ویر تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہمیں اس کو انپوٹ دیا یہ ٹیمر چالو ہو گیا اب یہ ہمیں آوٹ پوٹ دے گا کون سے سیڈ پہ دے گا ادھر دیکھ لو یہ دو چار لینے اس سے بار آ چکا ہے یہ غور سے دیکھو یہ آٹھ نمبر جو ہے یہ ادھر آ چکا ہے یہ درمائے ماؤس کو ہلا رہا ہوں آپ ان جگہ پہ دیان سے دیکھئے یہ دیکھ لو یہ جو ہے نا پانچ نمبر جو ہے نا پانچ نمبر ادھر آیا ہے صحیحے اس کے بعد چھے نمبر ادھر آیا ہے اور اس کے بعد یہ سیون نمبر کو کرنڈ دیا تھا اور یہ آٹھ نمبر ہے صحیحے یہ پانچ اور آٹھ یہ جو ہے نا یہ پہلے سے کنیکٹ ہے مطلب یہ ہم ادھر سے پانچ نمبر سے بجلی لیں گے اوکی پانچ نمبر سے ہم بجلی لیں گے اور یہ جو ہے نا یہ آٹھ نمبر ہو گیا یہ آٹھ نمبر یہ پانچ نمبر اور یہ آٹھ نمبر اگر ہم اس کو ادھر سے بجلی دیں گے اس جگہ سے ہمیں اس کو بجلی دیا تو یہ ادھر ہی بجلی ملے گا ٹک ہو گیا ہم آٹھ نمبر کو دیں گے اور یہ پانچ نمبر پر نکلے گا اگر ہم نے اس کو ادھر لین والے کے ساتھ ٹچ کیا یہ جگہ تو یہ ادھر ہمیں پانچ نمبر پر پیز ہی ملے گا ہم نے پیز کے ساتھ کنک کیا اس ٹیمر کو یہ دو ایرو سے بجلی مل گیا اس کے بعد یہ توڑا چلا یا نہیں چلا لیکن یہ پہلے سے کنکٹ ہے ڈائیگرام میں دیکھ لو یہ اس کا جو جگہ ہے نا اس میں غور سے دکی ہے یہ کمپنی نے ایسا بنائے یہ جو ہے نا کنکٹ ہے ادھر صحیح ہے ڈاریک ادھر بجلی ملے گا ہمیں توڑی ٹیم کے بعد بجلی ملنا چاہیے تو ہمیں دیکھ لو یہ پوینٹ اس نے کمپنی نے بنائے ہوئے اس کے نیچے دوڑا دیکھو یہ دس میں خالی جگہ ہے صحیح ہے یہ ادھر سے ڈس کنکٹ ہو جاتا ہے لیکن ادھر کنکٹ ہو جاتا ہے یہ جگہ غور سے دکی ہے صحیح ہے اور یہ جگہ دیکھ لو یہ ادھر سے کنکٹ ہے جب بجلی اس کو ملی آپ نے ٹیمنگ کتنا دیا وہ ٹیمنگ برابر ہوا تو یہ جگہ جو ہے نا یہ ادھر سے اور یہ ادھر سے یہ ڈس کنکٹ ہو جاتا ہے پھر یہ والا جو ہے نا یہ ادھر سیڈ میں آ جاتا ہے جو خالی ہے ادھر کنکٹ ہو جاتا ہے اور ادھر کنکٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھار یہ جو ٹیمر ہے نا یہ بندے بہت کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے تو ایسا بندے کوئی ایسا ذہن میں آیا کوئی ایسا پینل بورڈ میں یا کسی چیز کی ایسی ضرورت ہے کہ ہم اس کو جیسے کہ بجلی دے اور یہ سٹارٹ ہو جائے ایک منٹ دو منٹ چلے اور اس کے بعد یہ بند ہو جائے صحیح ہے موٹر ہمیں آئسکرین ماشین میں اس کو بجلی دے لیکن یہ داریک سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے کچھ ٹیم کے بعد سٹارٹ ہونا چاہیے تو یہ ادھر سے پہلے سے کنیکٹ ہے ادھر سے بجلی دو گے تو یہ ایک منٹ ادھر سے ادھر دے گا اور یہ جو ہے نا آٹھ نمبر سے پانچ نمبر پر آؤٹپوٹ دے گا صحیح ہے یا آپ نے پانچ نمبر کو ان کیا اور آٹھ نمبر کو آؤٹپوٹ کیا نو پروپلم کوئی مشکل نہیں یہ بھی کام کرے گا صحیح ہے جب توڑا سا ٹیم اس کو چالو جو ٹیمر ہے اس کا ٹیمنگ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ آٹھ نمبر اور پانچ نمبر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ادھر سے میں نے جو بتایا یہ ان پوائنٹوں سے یہ جو اندر کا جو ٹیمنگ ہے یہ ریلی اپنے طرف کیچ لیتا ہے تو یہ ادھر سے پوائنٹ کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے اور ادھر چھے نمبر جو ہے نا چھے نمبر اور یہ جو ہے نا آٹھ نمبر یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے ان سیٹ سے بھی کنیکشن لے سکتے ہو اور اگر دوسرا سیڈ پر دیکھ لوگے تو اس کا تری نمبر اور ون نمبر تری نمبر اور نمبر سے بھی یہی کنیکشن آپ نکال سکتے ہو اگر آپ نے ان کو ایک نمبر کو کرنڈ دیا اور جب چو اور موٹر کا کنڈیکٹر کا کوئل اس کے ساتھ کنیکٹ کیا تو پھر یہ توری دیر چھلے گا اس کے بعد یہ ادھر سے ڈسکنیکٹ ہو اور اس پر کرنڈ دے گا تو ادھر سے کنڈیکٹر آن ہو جائے گا اور موٹر سٹارٹ ہو جائے گی چلو ابھی یہ تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا اور ایسا ہم اس کو ساتھ میں ایک کنڈیکٹر رکھیں گے اور اس کا آپ لوگ کے ساتھ میں کنیکشن دکھائیں گے کہ وہ اس کو کس طریقے سے کنیکشن کرو گے صحیح ہے ابھی ادھر سے ہم نے تین نمبر یہ تو پہلے سے کنیکٹ ہوا تھا تو ہم نے ادھر سے یہ اس کو مٹانا ہے یہ تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہمیں تو ابھی کنیکشن لینا ہے ایک نمبر والے سے جو ٹیمنگ کے بعد ہمیں کرنٹ ملنا چاہیے صحیح ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہو گیا اس کو ہم کلر چینج کریں گے جو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے یہ بلو ہو گیا اور یہ ادھر سے دیکھ لو یہ ادھر سے لین آ چکا ہے ڈائیگرام کی حساب سے دیکھ لو یہ ادھر آ چکا ہے ایک نمبر اوکی اور یہ دوسرا تین نمبر سے یہ تین نمبر ہو گیا اوکی یہ بلو ویر جو ہے نا یہ آپ کے حساب میں یہ ایک بٹن ہے بیچ میں یہ ریلی جو ہے یہ بٹن کا کام کر رہا ہے لیکن ٹیم کے حساب سے جتنا ٹیم کے بعد آن ہونا چاہیے اسی بات کے یہ بٹن کو آن کر لیتا ہے صحیح ہے ابھی ٹیمر کو میں لے کے آوں گا ساتھ میں اس کو بھی کنیکشن کریں گے ملکن آپ لوگ کو اسی طریقے سے زیادہ سمجھ میں آ جائے چلو اس کو ابھیدر میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ کنڈکٹر ہے یہ کنڈکٹر جو ہے نا یہ تو کنڈکٹر کو آن کر لیتا ہے ٹیمر جو ہے نا کنڈکٹر کو آن کر لیتا ہے اس کے بعد موٹر سٹارٹ کر لیتا ہے کنڈکٹر موٹر کو سٹارٹ کرتا ہے اور کنڈکٹر جو ہے نا وہ ٹیمر جو ہے اس کو سٹارٹ کر لیتا ہے اور یہ ریلی جو ہے نا یہ کنڈے ٹیمر جو ہے جو ہم ٹیمن کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی دوسرا ٹیمن جو کنڈکٹر لگ ہوا ہے یہ اس سے آوٹپوٹ سے بجلی دینا ہے آپ لوگ اس کو صحیح ادھر لوگ ادھر ہی کمپیوز ہو جاتا ہے کہ ہم نے ابھی اس کا جو ادھر سے ایک لین لینا ہے ادھر سے یہ لوگ کو گڑھ بڑی میں ادھر آ جاتا ہے یہ دیکھ لو یہ کنڈکٹر کو بھی سمجھ لو بھائی میں اس پہ الگ ویڈیو بناوں گا اس کو اندر سے کھولوں گا اس کو اندر کوئل دکھاؤں گا اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں ایک ویڈیو بناوں گا ایسا ہی آپ لوگ کو ممکن سمجھ نہیں آئے گا چلو اس کا یہ دو پوائنٹ ہوتا ہے ادھر سے یہ کنڈکٹر خود بخود چلتا ہے صحیح ایک پوائنٹ ادھر ہے تہیے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے بلیک لینے تو یہ دیکھ لو یہ دو جگہوں سے کنڈکٹر چلتا ہے پھر کنڈکٹر کے اوپر یہ تین لینے ہوتا ہے اس کو ہم نے بیجلی پہلے سے اس میں موجود ہوتا ہے لیکن ہم یہ جو دو ویڈے ابھی آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں یہ ان کو سگنل دیتا ہے یہ جو ٹیمر ہے کہ ابھی آن ہو جاؤ اور موٹر کو سٹارٹ کر لو جیسے کہ کوئی بندہ دور کڑا ہے اس کے ہاتھ میں بول ہے ہم اس کو حواظ دے رہے ہیں کہ بھئی بال ادھری پیک لو صحیح ہے جو اس کو آواز مل جاتا ہے تو وہ بال ہمارے طرق پیک جاتا ہے تو یہ جو ٹیمر ہے یہ ان کو جو آواز دیتا ہے ان کو کرنڈ دیتا ہے ان کو سگنل دیتا ہے اب لوگ جو بھی بات میں سمجھ میں آ جائے لیکن اس کو آن آف یہ جو کر رہا ہے یہ جو ٹیمر ہے یہ آن آپ کو یہ کنڈکٹر کو کر رہے ہیں کنڈکٹر پھر موٹر کو آن آف کر رہے ہیں صحیح ہے کمفیوجن کدھر ہوتی ہے معلوم ہے لوگ کدھر غلطی ہو جاتی ہے پھر سمجھ میں نہیں آتی وہ ہم لوگ کو سمجھا رہوں ٹینشن نہیں لینا ہم نے انزامپل ادھر بھی یہ ایک ویر ادھر آیا صحیح ہے جو اس پہ ملنا چاہئے یہ انزامپل یہ ادھر سے لینے صحیح ہے ہم نے ادھر ایک کو اس کو ڈارک دیا چلو کنڈکٹر کو کوئل کو پیس ڈارک مل چکا ہے صحیح ہے پھر ادھر سے ہم کیا غلطی کرتے ہیں جو بندے بول رہے ہیں بار بار کہ ہم نے ایسے ہی کنکشن کر لیا لیکن وہ کام نہیں کر رہا تو یہ تو ادھر موجود ہے صحیح ہے تو اس سے وہ ادھر سے بھی کنکشن لیتے ہیں جیسے کہ یہ جو بلو لین میں بنایا ہے پہلے تو ادھر سے ڈائیگرام سے آپ لوگوں نے سمجھ لیا کی کونسا پوائنٹ سے ہمیں لینا چاہیے کونسا پوائنٹ چھوڑنا چاہیے آپ اس سے مختلف طریقے سے لے سکتے ہو ڈبل بھی لے سکتے ہو اور سنگل بھی لے سکتے ہو اس میں پوائنٹیں چار بنائی ہوئے ہمیں تو ایک موٹر کنٹرول کرنا ہے ٹیمر سے لیکن آپ چار بھی کنٹرول کر سکتے ہو یا چار کوئی مطلب لیٹ اور یا دوسرا کچھ پین یا ایسا کچھ بات صرف آسکریم مشین کے ہے تو بات لمبی نہیں کریں گے ادھر ہم نے ایک کو لین جو ہے نا پیز یہ تو ادھر کنٹ ہوئی اگر ہم نے اس کو ایک کے ساتھ کنٹ کیا اور ٹیمر سٹارٹ ہو گئی تو یہ توڑی دیر چلی گی چلی گی ٹیمر کمپلیٹ ہو گئی تو تین نمبر کے جو ہے نا تین نمبر پوائنٹ پہ ہمیں انہی جو کنٹ کیا تھا ہمیں نے پیز کے ساتھ کنٹ کیا تو ادھر ہی پیز ہی ملے گا تو پیز تو ہمیں ادھر سے آلڑی کنٹ کیا ہوا ہے صحیح ہے تو کنڈیکٹر کدھر سے آنوگا کنڈیکٹر جب آنوگا تو اس کو پیز اور نیوٹل دونوں ملے کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو دو ویروں سے بھی لی جاتا ہے ایک پیز اور ایک نیوٹل ہم دونوں ویروں میں ایک ویر کو کنٹشن نہیں کرو گے تو وہ چالو نہیں ہو رہا صحیح ہے تو ادھر سے یہ گڑڑی ہو جاتی ہے اوکی بعد میں اگر ادھر سے آپ لوگوں نے نیوٹل کو بھی دیکھنا ہے پیز کو بھی دیکھنا ہے اگر ہم نے نیوٹل کو ادھر سے لے کے آیا اور اس طریقے سے ہم نے کنٹشن کر لیا یہ نیوٹل ہو گیا اوکی یہ نیوٹل ادھر آیا اور اس کے ساتھ کنٹ ہو گیا پھر ہم نے ایک نمبر یا تین نمبر کو ہم نے انپوٹ آپ کسی کو نمبر کو بنا سکتے ہو اوکی ایک نمبر سے بجلی دو اور تین نمبر سے لے لو نو پرابلم اور یہ جو ہے نا تین نمبر کا کرو اور ایک نمبر کو آؤٹ پوٹ کرو نو پرابلم یہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے صحیح ہے لیکن آپ نے بس سے سمجھنا ہے کہ یہ اندر کا بٹن ہے ایک اور تین ادھر ڈائیگرام کو دیکھنا ہے اوہی طریقے سے کنٹشن کرنا ہے جو بندے کو سمجھ سب سے پہلے آپ نے ڈائیگرام کو جو ہے نا اس کو سمجھ لینا ہے میں اس میں لاس میں آپ کو پھر بتاؤں گا مشکل نہیں ہے گڑ بڑی کدھر ہو جاتی ہے ہم نے ادھر یہ نیوٹل دیا اور ادھر اس کے پاس آیا ہے بعد میں ہم نے نیوٹل جو ہے نا اس کے ساتھ بھی کنک کیا یہ بلو والے کے ساتھ پھر جو یہ بلو والے ٹائمنگ سٹارٹ ہو گیا چلا 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 اس کے بعد یہ جو آگیا ہے تو ادھر سے کنکٹ ہو گیا تو یہ جو ہے نا چالو نہیں ہوگا صحیح ہے غلط ہے یہ یہ طریقہ غلط ہو گیا صحیح ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ سب نے میں مٹھائی دیا ہم نے اس کو جو ہے نا ادھر سے پیز ہے یہ اس کو ہم نے ڈارک ادھر کنکٹ کر لیا ابھی جو ہم نیوٹل ہے تو ادھر سے ہم نے اکثر آپ لوگوں نے ٹیمر میں جو ریلی جو ٹیمر ہے اس کو نکال کے اندر سے یہ جو بوڑے یہ اس کو جو سٹینڈ بولتے یا والڈر بولتے اس میں اندر آپ لوگوں نے جمپر دیکھا ہوگا کس طریقے سے میں آپ لوگوں دکھائے گا یہ اس طریقے سے جمپر ہوگا یہ ادھر سے جمپر ہوگیا پھر یہ ادھر سے جمپر ہوگیا اس طریقے سے جمپر ہوتا ہے تو یہ ادھر سے بلو ہوئے رہے یہ جو ہمارا نیوٹل ہے تو ایک نمبر کو مل چکا ہے نیوٹل اس کو ایک نمبر کو مل چکا ہے ٹیمر سٹارٹ ہو گئی ٹیمر اپنے ٹیمنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایک منٹ کے بعد یہ ڈاریک تین نمبر کو نیوٹل دے گا تین نمبر کو جب نیوٹل مل جاتا ہے تو یہ ادھر تو ہم نے اس کو کنکشن کیا تھا نیوٹل جو ایسا چھوڑ دیا تھا یہ ادھر نیوٹل دے گا کنکٹر سٹارٹ ہو گئی تو موٹر سٹارٹ ہو گئی تو یہی طریقہ کار ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پوری مشکل نہیں ہے میں اس سے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی مطلب ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا ہوں لیکن میرے کو جو ہے نا اور میرے پاس لبز نہیں ہے جو میں آپ لوگ کو آسان سبزوں میں سمجھا ہوں میرے کو سمجھ میں نہیں تھا کہ اس سے آسان کون سا لبز ہوگا یہ میں بچوں کی طرح آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں یہ جو چیز ہم پٹ کر رہے ہیں اس کو پہلے اس کو نام کیا ہے میرے کو بھائی ایسا بندے پون کرتے ہیں سلام علیکم سر جی کیا لے ٹھیک ہے بھائی میرے مشین میں وہ ویڈ کلر والا وہ چیز ہے نا وہ خراب ہو جائے ارے بھائی ویڈ کلر کا کیا ہو مطلب تو اس سب چیزوں کا نام بھی آپ لوگ کو نہیں معلوم تو ان کو تھوڑا سا دماغ آپ لوگ زور ڈالو گے تو یہ کام اتنا بڑا نہیں ہے بہت ایزی کام ہے تو یہ ابھی لاس میں میں پھر یہ ڈائیگرام کی اوپر آ جاتا ہوں کہ یہ ڈائیگرام سمجھنا بہت ضروری چیز ہے صحیح ہے دیکھ لو یہ سٹارٹنگ میں بہت مشکل لگتا ہے لیکن اگر دماغ لڑاو گے نا تو بہت ایزی ہے اس کے اوپر یہ جو کمپنی نے ڈائیگرام بنایا ہوا ہے صحیح ہے اس کو یہ میں مارکنگ کر لیا ٹھیک ہے یہ ریڈ جو مارکنگ کی ہے اس کے اندر آپ نے دماغ لڑانا ہے صحیح ہے سب سے پہلے اوپر نام لکھا ہوا ہے یہ جو اس کا نمبر ہے وہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ٹیمر ہے سمجھ لیا ٹیمر ہو گیا اس کے بعد یہ جو ڈائیگرام ہے وہ کمپنی نے دیئے اس کے جو ڈائیگرام کے نیچے اس نے دو پوائنٹ جو نکالا ہوا ہے اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں ایسی اور ڈائیسی کا جو ہے نا وہ مارکنگ بھی کیا ہوا ہے صحیح ہے یہ در لکھا ہوا ہے ڈائیسی اور ایسی اور جو ہے نا پاور ٹھیک ہے یہ در سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دو پوائنٹوں کو ہمیں دارک بجلی دینا ہے صحیح ہے یہ جو ہے نا اس کو بجلی ملا ان بجلی سے یہ ٹیمر خود چلتا ہے بھئی باندہ زمج میں نہیں آتا یہ ایک چیز جو ہم اس سے کچھ کام لے رہے نا تو وہ خود بھی کچھ کاتا ہے نا خود بھی کچھ چیز جیسے کہ ہم موٹر کو سٹارڈ کر لیتے ہیں تو موٹر تو ہمیں جو ہے نا پانی دیتا ہے وہ آئس کریم کو گھماتا ہے اس کو مطلب وہ صحیح طریقے سے بناتا ہے وہ بار پیکتا ہے تو ہم اس کو کاتا ہے وہ کسٹمر کو دیتا ہے لیکن وہ موٹر خود کچھ کاتا ہے نا بجلی سے پہ چلتا ہے تو اس لئے ہمیں ادھر سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ٹیمر جو ہے نا ہمیں بجلی دیتا ہے لیکن کچھ ٹیم کیلئے روکاو جو روکتا ہے اس کے بعد دیتا ہے ہم بجلی آن کرتا ہے ڈاریک نہیں دینا چاہیے ہمیں بجلی توڑے دیر کے بعد چاہیے موٹر کے لیے اور کمپریسر کے لیے ڈاریک بجلی چاہیے تو یہ بجلی کو روکتا ہے وہ بجلی روکتا ہے بعد میں دیتا ہے کس طریقے سے یہ خود اندر گیا جس کا جو دماغ ہے وہ بجلی سے چلتا ہے اس کے اندر کوئل ہے ریلی ہے تو یہ ادھر سے ہم نے ٹو ٹونٹی کا اولڈ دیا اس کے بعد ادھر ٹیمر کو غور سے دیکھ لیے جو کمپنی نے جو بنایا ہوا ہے آٹھ نمبر کدھر آیا ہے آٹھ نمبر کو ادھر دیکھ لو یہ ادھر سے پوائنٹ بنایا ہوا ہے اس کے بعد ایک پوائنٹ ادھر بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے سامنے ایک پوائنٹ اس کے ساتھ کنکٹ ہے پہلے سے اگر یہ بند حالات میں بجلی نہ موجود ہو تو یہ کنکٹ ہو جاتا ہے پانچ نمبر کے ساتھ یہ کنکٹ ہے آلڈڈی صحیح ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو سامنے دوسرا پوائنٹ ہے اوچھے نمبر کا ہے صحیح ہے تو یہ آٹھ نمبر اور یہ پانچ نمبر پہلے سے کنکٹ ہے بجلی موجود نہیں ہے بند حالات میں اس کے بعد اگر اس کو بجلی ملی صحیح ہے تو یہ بھی کنکٹ ہے یہ ادھر سے کنکٹ ڈسکنکٹ نہیں ہوتا جب تک اس کا ٹیمنگ کمپلیٹ نہیں ہوتا ادھر سے ہم نے کتنا منٹ دیا ایک منٹ یا دو منٹ تو یہ ادھر سے جو ہے نا یہ ڈسکنکٹ کر لیتا ہے اور یہ پوائنٹ پہ کنکٹ ہو جاتا ہے یہ پوائنٹ پہ کنکٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں چھے نمبر سے جو بجلی دیا ہے وہ ہمیں ملے گا چھے نمبر پہ اٹھ نمبر سے جو بجلی دیا وہ چھے نمبر پہ ملے گا آپ کو تو ادھر سے آپ کا جو بھی چیزیں وہ ٹیمنگ کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا اور ادھر سے جو بھی کنکٹ کیا تو وہ ڈسکنکٹ ہو جائے گا مطلب وہ بند ہو جائے گا جو اس کا کنکٹ کیا ہوا ہو اسی طریقہ کار یہ دوسرے سیڈ میں بھی دوسرے نمبر کا بھی یہی آل ہے ایک نمبر کا کنکشن ادھر سے غور سے دیکھ لو یہ ادھر سے باہر آ چکا ہے ہاں یہ ادھر سے پھر ادھر سے جو اس کا سٹینڈ ہے اس کے اوپر بھی یہ نمبر لکے ہوتی ہے ہاں اس کا نمبر سے اس کے ڈائیگرام کو دیکھ لو ادھر سے کنکشن کر لو ٹینشن نہیں لینا اوکے یہی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ایک نمبر پوئنٹ ادھر آ چکا ہے اس سے ایک ادھر پوینٹ لیا ہے اور دوسرا پوینٹ ادھر آیا ہے اوکے اس کے سامنے جو پوینٹ بنا ہوا ہے آیا ہے تین نمبر پہ اور دوسرا پوینٹ جو کنیکٹ ہے پہلے سے وہ چار نمبر پہ کنیکٹ ہے جب بجلی ملتا ہے تو یہ پہلے سے یہ دو کنیکٹ ہوتا ہے ایک کو اور یہ چان نمبر یہ کنیکٹ ہے اور جو بھی چیز کا کنیکشن ہے وہ سٹارٹ ہے یہ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی مشین میں سامنے ایک جو لیٹے ہوتا ہے اس کو کنکشن کیا جاتا ہے کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ لیٹ آنو جائے تو یہ آنو جائے یہ آنو جائے تو بند ہو جائے یا اس پہ جو ڈسپلی آ جاتا ہے ڈسپلی پہ ہمیں ڈائرک پہ جلتا ہے کہ ابھی جو ہے نا موٹر سٹارٹ ہو گیا ابھی موٹر بند ہو گیا تو ادھر مارکنگ آ جاتا ہے تو ادھر سے وہ کنکشن لیتا ہے تھا یہ وہ کنکشن ادھر سے اٹھا کے ادھر سے کنک کر لیتے ہیں تو یہ پھر جو ٹیمنگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہی طریقہ کار ادھر ہمیں ڈسپلی پر شو ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے اوکے تو اب یہ جو ایک نمبر اور یہ چار نمبر کنکٹ ہے موٹر بجلی ملے ٹیمر کو ٹیمر جو ہے نا اس کو ٹیمنگ کمپلیٹ ہو گئی تو یہ ایک نمبر جو چار نمبر سے ڈس کنکٹ کر لے گا اور ایک نمبر جو ہے نا یہ تین نمبر کے ساتھ کنکٹ کر لے گا تو ادھر جو اوپر جو موٹر ہے دو اچھپی کا آئسکریم مشین میں وہ پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر یہی طریقہ کار ہوتا ہے پھر یہ جو زیادہ ہندل جو دباتے ہیں اسکریم نکالتے ہیں ادھر سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم ہندل نیچے کرتے ہیں تو موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے صحیح ہے موٹر کا یہ در سے میں موٹر بھی آپ لوگ کے لے کے آ رہا ہوں اور بعد میں ہندل بھی لے کے آ رہا ہوں ٹینشن ہی لینا چلو یہ ہو گیا آپ لوگ کا جو ہندل جو دباتے ہیں موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہندل کے اوپر آپ نے ایک گرس کو بکس دیکھا ہوا ہے میں اس پر مارکنگ کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو سمجھ سکو گے ممکن یہ جو ہے نا یہ 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 والا جگہ جو ہے نا یہ ہندل کے اوپر توڑا سا اوپر یہ چھوٹا سا بکس ہوتا ہے وہ بکس کے اندر چھوٹا سا سوچ ہوتا ہے وہ جب ہندل کو نیچے کرو گے تو وہ جو سوچ ہے وہ دب جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیک ہو جاتا ہے صحیح ہے ابھی ادھر سے ایک ویر جا چکا ہوتا ہے وہ بٹن ہے اندر ایک بٹن کے جیسا ہے صحیح ہے ہمیں ادھر سے اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے کنڈیکٹر جو ہے نا اس کو ڈارک کون سا ویر دیا تھا ہم نے ڈارک ادھر پیز دیا ہے صحیح ہے اگر آپ نے نیوٹل دیا ہے تو پھر یہ جو ہے نا آپ نے اولٹا سسٹم ہے نا اگر آپ نے اس کو نیوٹل دیا ہے کنڈیکٹر کو نیوٹل دیا ہے تو آپ پیز ادھر لے کے جاؤ پھر ادھر ادھر سے نکالو اس کو دے دینا اگر نیوٹل ہے تو اس طریقے ابھی ادھر سے لین جو ہے نا ادھر سے غور سے دیکھئے ادھر سے آیا ادھر آیا کنڈیکٹر کے ساتھ دارک کنیکٹ ہے ڈارک کنیکٹ ہے نیوٹل جو ہے ہمارا یہ ادھر سے ٹیمنگ سے جو بعد میں اس کو مل جاتا ہے تجھے ٹیمنگ کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمیں کیا کرنے ہی ہے کہ نیوٹل سے ادھر سے لینا ہے ایک کنیکشن جو اوپر چلا جائے اس کے جو ہینڈل اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے یہ جو جگہ ہے یہ ادھر آ جاتا ہے اوکے اب جب ہم ادھر کے بیچ میں جو ہے نا چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے صحیح ہے وہ بٹن جب بھی آن ہو جاتا ہے تو یہ اس پہ آوٹ پوٹ دیتا ہے آوٹ پوٹ جب اس کو واپس ادھر سے ڈارک ملے گا ادھر سے صحیح ہے تو پھر یہ جو ہے نا کنڈکٹر آن ہو جاتا ہے اور پھر موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھار یہ بدنے سوچتا ہے کہ یہ ہنڈل سے ڈارک سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سٹارٹنگ جو ہے نا وہ سٹارٹنگ کے حالات میں ہمیں ڈارک سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی بیدی مضبوط نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ٹیمر کا یہی کام ہے کہ یہ بھئی موٹر کو جلدی سٹارٹ نہ کرے کیونکہ کمپریسر سٹارٹ ہو جائے اس کا انپیر کم ہو جائے اس کے بعد موٹر سٹارٹ ہو جائے ایک دم دونوں سٹارٹ نہیں ہوتا ہنڈل جب دباتے ہو تو نیوٹل ہنڈل جب بھی ہم دبا رہے تو اس میں نیوٹل موجود ہوتا ہے ہنڈل کی اوپر جو کنیکشن اس میں نیوٹل موجود ہے ہنڈل نیچے کروں گے تو نیوٹل اس کو کنیک کر لیتے ہیں کنیکٹر کے کوئیل کو کنیک کر لیتے ہیں اور یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ادھر آپ لوگ کو سمجھ میں آئے ہوگی بعد میں یہ جو ہے نا موٹر کو ادھر سے کنیکشن ہوتا ہے آپ لوگوں نے دوسرے ڈائیگرام میں میں نے بتایا آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تو وہ ممکن مشکل نہیں ہے دوسرا ویڈیو بناوں گا میں الگ الگ ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کے لیے ہر چیز پر جو مطلب اس کا کنڈیکٹر ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے اس کا ڈیمر ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے تو سب چیز پر میں الگ الگ ویڈیو بناوں گا ممکن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس طریقے سے کنیکشن کرنا چاہیے اور کیا طریقہ کار ہے اس کا ویڈیو آج کا جو ویڈیو ہوتا نا یہ خونلی جو ٹیمر تھا اس کے حوالے سے تھا چون میں نے سوچا آپ لوگ اس میں سمجھ آ جائے کہ یہ ٹیمر کا کنیکشن کس طریقے سے ہوتا ہے اور یہ اس کا ویڈیو تھوڑا مشکل یہی ہو جاتا ہے کہ اس کا جو سٹینڈ ہے وہ کوئی نکال دے گا تو پھر بندے کو سمجھ میں نہیں تھے کہ اس کے نمبر لکا ہوتا ہے ایک سے لیکے آٹھ تک بعد میں سمجھ نہیں آجا لیکن کیوں سمجھ نہیں آتا کہ اس کے جو ڈائیگرام ہے اس کو وہ نہیں سمجھتا اگر ڈائیگرام پہ آپ ذہن ڈالو گے تو آپ لوگوں نے اوز سمجھ لیا تو آپ لوگ ممکن سب سمجھ سپ ہوگے ہمارا جو بھی چیز ہے جو ٹو ٹونٹی پہ چلتا ہے تو اس کو دو ویڈیو سے بیجلی ملنا چاہیے ایک پیز اور نیوٹل پیز اور نیوٹل جو ہے ملے گا تو وہ کام کرے گا پیز نیوٹل ملے گا نہیں ملے گا تو کام نہیں کرے گا تو یہی طریقہ کار ہے بیچ میں اس کو یہی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے ٹیمنگ کے لیے اور یہ جو ادھر سے ڈائرک سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہنڈل دباتے ہیں تو ادھر بھی اوپر ایک سوچ ہوتا ہے صحیح ہے ہم نے موٹر کو ایک ویر ڈائرک دیا اور دوسرا ویر بٹن پہ گیا اور بٹن سے جب بٹن پش کرتے ہو یا آن کرتے ہو تو دوسرا ویر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے آ جاتا ہے تو چیز چالو ہو جاتا ہے یہی طرح کار یہی پارمولہ ادھر بھی ہے سب چیزوں میں یہ لیکن بس وہ ٹیمنگ کے لیے ہمیں استعمال کرنے کے لیے وہ ٹیمر استعمال کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے تو آج کا جو ویڈیو تو آپ لوگ کو کیسی لگی ویڈیو تو بہت لمبی ہو چکی آدھا گھنٹے سے اوپر اچھلی گئی لیکن کیا کرو بندے کو سمجھ میں نہیں تھا پھر سوال کے اوپر سوال ہے واتس اپ پہ میں بہت تنگ آ چکا ہوں میں نے کبھی کبھی سوچتا ہوں میں غلطی کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس نمبر دوں اپنا لیکن کیا کرے گا بھئی کرنا پڑتا ہے میں کوشش میرا یہی ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے اور جو جتنا بھائی لوگ ہیں ہمارا ان لوگ کا جو مشین ہے وہ ادھر دکان میں صحیح ہو جائے لیکن آپ لوگ اسے میں پھر یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا دماغ استعمال کیجئے یہ ان ڈائیگرام پہ صحیح ہے ان ڈائیگرام پہ جو ہے نا تھوڑا سا دماغ لڑائیے تو انشاءاللہ آپ لوگ پورا سمجھ میں آ جائے گا اور یہ اس کا جو مشین میں آسکریم مشین میں سب سے مشکل یہ یہ ایک جگہ ہے ادھر بندے سمجھ میں نہیں آتا وہ جگہ بندے کو سمجھ میں نہیں آتا اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اس پہ ویڈیو بن چکی ہے اگلے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سب سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز پہ بناوں گا انشاءاللہ آپ لوگ کو صحیح طریقے سے سمجھاؤں گا اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو پہ کچھ سوال ہے اگر کوئی بھی جگہ میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو بتا سکتے ہو کمنٹ میں ہم پھر کوشش کریں کہ اس چیز کے حوالے سے ہم زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آپ لوگ کو کون سی چگہ صحیح پہ جو ہے نا سمجھ میں نہیں آئی یا ڈیمر کے کنیکشن یا جو ہے نا ٹیمر کی کنیکشن یا اس کا جو سٹینڈ ہے یا اس کی سمجھ میں نہیں آئی یا ڈیگرام سمجھ میں نہیں آئی تو بتا سکتے ہو ٹینشن نہیں لینا ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے اس سے بھی اچھا ویڈیو لے کے آ سکیں گے اگر سچ میں ویڈیو سے کچھ پیدا مل رہا ہے کچھ سیکھ سکتے ہو ہمارے سے تو پلیز ہمارے جو چینل ہے اس کو سسکرائب کیجئے کیونکہ ہم نیکس ویڈیو ڈال کر آپ کو نوٹکیشن ملے اگر سچ میں اچھی لگی ہو تو اس کو ایک پیارا سا لائک کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بنا خیال رکنا بائ بائ